وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُوْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موڈیول میں تجوید القرآن کی کچھ ضروری استراحات یعنی ٹرمز کو ہم پڑھیں گے جس سے تجوید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب تجوید کی کتب پڑھیں گے تو وہاں وہ ٹرمز کا استعمال ہوتا ہے تو جب ہم ٹرمز کو سیکھ لیں گے تو وہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی سب سے پہلی ٹرم ہے حروف کہ حروف کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ و طالبات پہلے بھی کئی موڈیولز میں حروف کی بحث آ چکی قدرے آپ سمجھ چکے لیکن بطور ٹرمز کے اب ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو حروف کہتے ہیں علیف سے لے کے یا تک یہ سارے حروف ہیں جن کی تعداد انتیس ہے ان حروف میں جیسے سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو متشابہ کہتے ہیں متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن حروف کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہوں ایک جیسے دکھتے ہوں ان کو حروف متشابہ کہا جاتا ہے جیسے با اور تا سا اب نکتوں کا صرف فرق ہے نکتے ہٹا کے اگر دیکھیں تو با تا سا میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ملتی جلتی ان کی اصل شکل ہے صرف نکتوں کے ساتھ ہم اس کا فرق کرتے ہیں تو ایسے حروف جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں ان کو حروف متشابہ کہا جاتا ہے اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں بلکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی جیسے با اور جیم ہے کہ با کا رسم الخط با کی لکھائی با کی شکل بلکل اور طرح سے ہے اور جیم میم ان کی شکلیں بلکل اور طرح سی ہیں کہ با کی شکل الگ ہے جیم کی شکل الگ ہے میم کی شکل الگ ہے واو کی شکل الگ ہے تو ایسے حروف کو ہم غیر متشابہ کہتے ہیں جن کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی جلتی اسی طرح کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے یہ شائبہ پڑھ سکتا ہے شک پڑھ سکتا ہے کہ ان کی آواز دوسرے کے ساتھ مل گئی ہے ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف قریب السود جن کی آوازیں قریب قریب ہوتی ہیں ان کو قریب السود کہتے ہیں ان کی مثال جیسے سین اور سود سین سود صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ سود کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں لیکن سیٹی کیسی جو آواز ہے وہ دونوں حروف میں موجود ہے تو ان کو ہم قریب السود کہتے ہیں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے ان کی آواز میں اتنا واضح فرق ہوتا ہے ان کو ہم بائد السود کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں کوئی بھی آواز دوسری آواز کے قریب قریب نہیں ہے بہت فاصلہ ہے فرق ہے اور واضح ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے دوسرے حروف سے اس کو ہم حلق سے پڑھ رہے ہیں اس کو زبان کی نوک سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو زبان کی درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہیں بائید السود جن کی آوازیں دوسروں سے نہیں ملتی اسی طرح کچھ حروف ہوتے ہیں منقوتہ منقوتہ یہ نکتہ سے بنے یہ لفظ یعنی جن حروف پر نکتے ہوتے ہیں ان کو تجوید کی زبان میں منقوتہ کہہ دیتے ہیں جیسے خو ہے زا ہے جیم ہے ان کے اوپر نکتہ ہے تو ان کو منقوتہ کہہ رہے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا تو ان کو ہم غیر منقوتہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں جیسے دال حا اور صاد ان کے اوپر نکتہ نہیں ہے تو ان کو غیر منقوتہ کہہ دیا کچھ حروف پھر ایسے ہوتے ہیں کہ نکتہ تو ہے لیکن اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو ان کو ہم فوقانی کہتے ہیں تجوید کی زبان میں جن حروف کے اوپر نکتہ ہوگا ان کو فوقانی کہیں گے جیسے زا اور خو ہے کچھ حروف کے نیچے نکتے آ جاتے ہیں ان کو ہم تہتانی کہہ دیتے ہیں جیسے با اور یا کی مثال ہے کچھ حروف ایسے بھی آپ کو دکھائی دیں گے حروف تحجی میں جن کے درمیان میں نکتہ آ جاتا ہے جیسے جیم ہے تو اس کو حروف متوسطہ جس کے درمیان میں نکتہ ہے کہتے ہیں حروف حلقی یہ تو اس کے ٹائٹل سے ہی بات سمجھ آ جانی چاہیے عزیز طالبہ و طالبات حروف حلقی مطلب حلق سے پڑے جانے والے حروف یہ چھے ہیں یہ چھے حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں تو یہ ایسے حروف ہیں جن حروف پر کبھی نکتہ اوپر آتا ہے کبھی درمیان میں آتا ہے کبھی نیچے آتا ہے کبھی ان حروف کی شکلیں ملتی جلتی ہیں کبھی ان کی شکلیں ملتی جلتی نہیں ہیں کبھی ان کے ساؤنڈز قریب قریب ہوتے ہیں کبھی ان کے ساؤنڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ مقصود کچھ ٹرمز ہیں جن کو جان لینے سے تجوید پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے موسیقی